ایک پیغمبر اسلام کی خدیث ہے کہ وضو کرو اللہم صلی اللہ علیہ محمد معالم خواہ سختی میں ہو خواہ آسانی میں امام خمینی جس وقت بستر ملک پہ تھے بلکل ڈیت بیٹ پہ تھے اور اس وقت جو وضو انہوں نے حالت جو وضو کیا ہے اپنے بیٹ کے اوپر ہم لوگ یہاں معمولی معمولی سے اس کے اندر بیماری کے اندر نمازیں چھوڑ دیتی ہیں وہ اسپتال میں شدید بیماری میں جس کے بعد ان کا انتقالی ہوا ہے پاؤں اٹھا کر پاؤں اٹھا کر ان کو دے رہے تاکہ اس پاؤں کے اوپر اپنے ہاتھ سے مسا کریں یہ اپنے ہاتھ پھر اپنے پاؤں پر ایک پاؤں کا مسا کیا حرکت بھی نہیں کر پا رہے ہیں پھر یہ دوسرا پاؤں اٹھا کر دیا جارہا ہے ان کو مسے کے لئے پھر وہ ہاتھ بھی آنے ہی پا رہا ہے لیکن وہ اس کو کھینچ کر اس تک لاکر پاؤں کا مسا کر رہے ہیں اور اس کے بعد آخری نماز تو بلکل ان نے اشاروں سے پڑھی ہے اور تمام تر مستعبات کے ساتھ پڑھی اور اس کے بعد تو امام خوانی شدید بیمار ہو گئے تھے پھر آپریشن ہوا تھا اور اسی کے بعد ہی اندقال ہوا لیکن اس سے پہلے بھی اپنی آخری نماز پوری مستعبات کے ساتھ اور تمام چیزیں اس کا خیال رکھتے ہوئے پڑھی تھے اور جس وقت بھی اسپتال میں تھے تو اٹھانے بٹھانے کے لئے افراد مقرر کیے ہوئے تھے جس صرف اس بات کا احساس دلانے کے لئے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کتنی آسانی کے ساتھ لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں کہ کسی صورت میں نماز واپ نہیں اور آخری وقت تک اس پر عمل پیرا ہو کر دکھایا ہے اور ان کو نہیں معلوم کہ ان کی مووی وغیر آخری نماز کی بنائی گئی اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے نماز سجدہ سب کیا موسیقی موسیقی اور اپنی عمومی نمازوں میں بھی کس طرح سے مستحبات کا خیال رکھتے تھے بس وہ آپ اور دیکھ لیجی جس وقت وضو کرنا ممکن نہیں تھا تو اسی ہسپتال میں پھر جب وضو کرنا ممکن نہیں رہا تو پھر تیمم کرتے تھے لیکن تیمم کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ پہ جاں جاں تیمم کیا جاتے چیزیں ہٹوائی جائیں جو پٹیاں ہٹوائیں انہوں نے یہ مٹی لاکے رکھی گئے کوئی دوا بھی ان کو پلائی گئے اسی وقت اور اب یہ دیکھیں انہوں نے پیشانی کا تیمم کیا اس کے بعد ہاتھوں کا مسا کیا اور اس کے بعد پھر یہ امامہ کیونکہ امامہ مستحب ہے پہننا تمام در مستحبات کے ساتھ یا تم واجبات چھوڑ رہے ہیں وہاں ایک ایک مستحب کے عمل ہو رہا ہے اس کے بعد پرفیوم منگوایا کیونکہ خوشبو لگا کے نماز پڑھنے کا سواب ستر کونہ زیادہ سپریئے کیا دل کی دھڑکیں بھی بے درتیب ہو رہی ہیں بیٹھ کے پھر نماز پڑھی تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال وضوح کی جو حکام ہم بیان کر رہے ہیں